اسلام علیکم جی میں ہوں نجم الحسن باجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں نجم باجوا 2.2 ناظرین اکرام ایک بار پھر سے ابو زبی اور دبائی کے اوپر میزائل دار دیا گئے ہیں دبائی کو اس بار ٹاگٹ کیا گیا ہے اور بیلیسٹک میزائل کا نشانہ بنایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ ذلفقار میزائل اس بار دبائی کے اوپر چلائے گئے ہیں جس سے جو ان کے درمیان حوثیوں اور سعودیہ دبائی اور ابو زبی کے درمیان جو چلتوی جنگ ہے اس میں ایک نئی جو ہے وہ کہانی شروع ہو گئی ہے ایک نئے چپٹر کا آغاز ہو چکا ہے حوثیوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا کہ اب اگلی بار دبائی کی ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اب اگلی بار دبائی کی ہے آج بتایا جاتا ہے کہ ناظرین اکرام حوثیوں نے کچھ سنسٹیو ٹارگٹس جو ہے ان کو نشانہ بنایا اور حساس اداروں کو نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ ناظرین اکرام بتایا یہ جاتا ہے کہ جو ظلفکار میں ظلفائر کیا گیا یہاں پر ایک ائر بیس ہے ناظرین اکرام جسے کہا جاتا ہے الدفرا الدفرا ائر بیس الدفرا کو نشانہ بنایا گیا ابو زبی میں اور یہ الدفرا ائر بیس ناظرین اکرام یہ وہ ائر بیس ہے جو یونائٹڈ سٹیٹس کی جانب سے استعمال کی گئی اور اس ائر بیس کو جو ہے وہ یہاں پر استعمال کیا جاتا رہا ہے تو یہاں پر انہوں نے میزائل دا گئے اس کے علاوہ ناظرین اکرام انہوں نے کچھ اور سنسٹیو ٹارگٹس پر میزائل دا گئے ابو زبی کے علاوہ دبائی کو اس بار جو ہے وہ ڈرانز کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور اس بار کے ذمہ داری حسیوں نے جو ہے وہ قبول کر لی ہے حسی باغیوں کے اس اٹیک کے بعد ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے کہ نہ صرف دبائی اور ابو دبائی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے بلکہ اس کے علاوہ ناظرین اکرام سعودی عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ٹارگٹ کیا گیا ہے سعودی عرب میں میزائل دا گئے ہیں اور یہاں پر میزائل گرنے سے دو بندے بھی زخمی بتایا جا رہے ہیں یو اے ای کا نیوز پیپر ہے دی نیشنل اس نے یہ لکھا ہے کہ جناب رات ساڑھے بارہ بجے کے قریب ہوا یہ ہے کہ آسمان پر شولے بلند ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں جب ان میزلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پر میزل دا گے جاتے ہیں تو یہاں پر جو کہ جو ان کا دیفینس سسٹم لگا ہے وہ ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے اور ان کو ڈسٹروائے کرتا ہے اب یہاں پر ناظرین اکرام یون الڈفر کے اوپر جو میزائل دا گے گئے اور جو باقی جنگوں کے اوپر میزائل دا گے گئے اور ابو دبی کے اوپر جو ڈران سے حملہ کیا گیا یہ سعودیہ کے اندر جو میزائل دا گے گئے اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ یمن میں رات ایک بج کر دس منٹ پہ یمن کی الجاف جگہ ہے یہاں پر ناظرین اکرام میزائل لانچز موجود تھے اور یہ بھی اب اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں کہ یہاں سے ایک ایف سکسٹین گیا ہے اور اس ایف سکسٹین نے الجاف کو جا کے نشانہ بنایا اور الجاف کو ناظرین اکرام بومبنگ کر کے ڈسٹروائے کر دیا ہے اندر جو لانچز موجود تھے اب یہاں سے بھی ناظرین اکرام ایک لڑائی شروع ہو چکی ہے اور وہاں سے بھی لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ صورتحال انتہائی خطرناک روخ اختیار کر گئی ہے اس کو مختلف خبریں بہت اخباریں لکھ بھی نہیں ہیں جیسے کہ یہ خبر ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بھی میزائلز آ رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یونائٹڈ ایرب ایمریٹس کے اوپر ایمریٹس کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ اس ہفتے کا دوسرا بڑا حملہ ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے یعنی کہ یہ منڈے ہے منڈے سے پہلے پچھلے ہفتے میں بھی ایک اٹیک ہوا تھا جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ دو بھارتی اور ایک پاکستانی شہری بھی جس کی حلاقت کے بارے میں بتایا گیا بتایا گیا کہ یہ جانبہک ہو گئے ہیں ان کے پاکستانی شہری بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہو گیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کے بعد انہوں نے ہوسیوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دبائی بھی ہے یعنی کہ ایک کہانی تو شروع ہو چکی ہے یہ سمجھے گا کہ ہوا کیا ہے اب یہ لڑائی کیا ہے یہ ذرا یہ سمجھے گا اور آگے یہ لڑائی کیا روخ اختیار کرنے والی ہے یہ بھی جنابے والا یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے ناظرین اکرام یمن کے اندر ہوا یہ تھا کہ سعودی لیڈ اتحاد نے کافی عرصے سے یہاں پر یہ کام شروع ہوا تھا جب سنا کے اندر باغیوں نے یعنی کہ جو یمن کا دارالحکومت ہے وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی تھی تو سعودیہ نے اس بات کی مخالفت کی اور سعودیہ نے ان پر حملہ کیا تھا اس کے بعد ہوسی جو ہیں وہ سعودیہ کے خلاف ہو چکے ہیں اور یو اے کی چکے فوجیں بھی اس میں موجود تھیں تو وہ یو اے کے بھی خلاف ہو چکے ہیں تب سے جناب ہوسی باغی حملہ کرتے ہیں سعودیہ کے اوپر اور یو اے کے اوپر اب یہ بھی بات ناظرین اکرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دیکھیں وہ شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ قابل مضمت ہے لیکن آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یمن کے اندر جو وار کرائمز ہوں ہیں ان کی بھی اپنی ہی ایک لسٹ ہے جس طرح سے سبتالوں کے اوپر سکولوں کے اوپر جس طرح سے جو ہے وہ شہریوں کے اوپر میزائل داگے گئے ہیں یعنی کہ ائر سٹرائکس کی گئی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے اور یہ مسلمان مسلمان دیکھیں نا وہاں سے مسلمان مار رہے ہیں تو وہ مسلمان شہریوں کو یہاں سے مسلمان مار رہے ہیں تو وہ مسلمان شہریوں کو تو مسلمان ہی مسلمانوں کو اس وقت اس جنگ میں ہمیں مارتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں بہرحال ناظرین اکرام بتایا یہ جاتا ہے کہ اس یہاں پر بھی لڑائی اصل میں سعودیہ ایران کی ہی ہے کیونکہ مبینہ طور پر حوثیوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ ایرانینز کرتے ہیں جبکہ سعودی اس بات کے خلاف ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایرانین باکٹ گورنمنٹ آجے اس لیے یہاں پر ناظرین اکرام یہ پھڑا شروع ہوا ہوا ہے تب سے یہ لڑائی جاری ہے تب سے یہ معاملہ خراب ہے اور اب ناظرین اکرام یہ ورسٹ ہو چکا ہے اب ایک دوسرے کے اوپر مسلز داغنا ایک دوسرے کو مارنا جو ہے وہ ناظرین اکرام معمول بن چکا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ اب پیک پکڑتے چلی جاری ہے بہت کوشش کی تمام کچھ مسلمان والک نے بھی کوشش کی کہ یمن کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کسی طریقے سے بیٹھ کے بات کی جا سکے اور یمن کے معاملے کے اوپر اگر سعودیہ اپنا موقف تھوڑا سا ڈھیلا کر لیتا ہے ارسادہ کر لیتا ہے اور وہ بھی دوسری طریقی بات سن لیتے ہیں تو ان کے درمیان ایک صلاح ہو سکتی ہے لیکن ناظرین اکرام اب وہ صلاح ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دبائی سعودیہ کی جو جنگ ہے وہ اب مسید شدت اختیار کر جائے گی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دبائی کو اٹاک ہوتے میں نہیں دیکھا ہوا مطلب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دبائی کے اوپر اس طرح سے حملے ہو رہے ہوں لیکن اب بلسٹک میزلز دا کے جا رہے ہیں ڈراؤنز دا کے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مطلب یہ یہاں سے جو ہے وہ ایف سکسٹین جا رہے ہیں اور یہاں سے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بومنگ کی جا رہی ہے وہاں پہ جو ہے وہ فیسیلٹیز تباہ کی جا رہی ہیں تو صورتحال ایک عجیب روخ اختیار کر چکی ہے بہرحال یہ ابھی تکی ناظرین کے نام تازہ ترین بات ہے اب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو ذریفقار مثل استعمال ہوا ہے یہ جی ایران کا مثل ہے بہرحال اس کے بارے میں question mark ہے کہ یہ ایرانین مثل ہے یعنی جو جس جو مثل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ذریفقار مثل اگر تو وہ واقعی داغہ ہے تو وہ کیوں داغہ گیا ہے لیکن ناظرین کے نام ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس پورے معاملے میں آپ کسی ایک گروپ کی سائیڈ لے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنان ٹھیک ہے اور فنان غلط ہے میرے خیال سے یہاں پر situation ہی mess up ہو چکی ہے اور situation ہی خراب ہو چکی ہے جس نے پوری situation کو جو ہے پورے خطے کی صورتحال کو خراب کر رکھا ہے particularly پاکستان کے لیے بھی ناظرین کرام آپ کو میں یاد بتا دوں کہ اس آگ سے پاکستان بھی زیادہ ساتھ تک دور نہیں رہ سکتا کیونکہ پاکستان نے ابھی تک بڑی اچھی strategy کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان نے کہا تھا کہ نہ تو ہم جو ہے وہ سعودی لیڈ اتحاد میں اس طرح سے وار میں جا کے شامل ہوں گے اور نہ ہی ہم ان کا ساتھ دیں گے پاکستان مفامت کی بات کر رہا ہے لیکن اگر یہ جنگ پھیل گئی اور جس طرح سے ہمیں یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ چیزیں خراب ہو جائیں گی تو پھر یہ جنگ پھیلتی چلی جائیں گی بہرحال تمام مسلم میرے خیال سے ممالک کو چاہیے کہ اس بارے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور لاحی عمل اپنائیں اور اس معاملے میں جو ہے کوئی بڑا پیشرفت اسی طرح سے ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ دونوں کو بٹھانے میں جو ہے وہ کوئی کامیاب ہو جائے so this is it from today's episode امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نظرن اکرام آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے تو وہ مجھے ضرور دیجئے گا آپ کی سبسکرپشن بہت زیادہ ضروری ہے چینل ہمیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بڑی دیر بعد اس کو شروع کیا ہے تو اس کو زیادہ زیادہ آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے لوگ کا تک شیئر بھی کرنا ہے اپنا خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ پات